رامگر تال کے سمیب دو سو ساٹھ کروڑ کی لاغت سے بند ہے اشفاق اللہ خان پرادی ادھان کا شنیوار کو نگر ویدھائک ڈاکٹر رادا مہندہ سگروال نے اصطلی نے رچھڑ کیا اس موقع پر نرمان نگم کے پروجیکٹ منیجر بی بی سنگھ سہید انعادی کاری موجود رہے اس دوران پروجیکٹ منیجر نے نگر ویدھائک کو پروجیکٹ سے سمبندی ساری جانکاری وستار سے دی اس کے بعد نگر ویدھائک نے نرمانہ دھین چڑیا گھر کے کاریوں کا اصطلی نے رچھڑ کیا اور کاریوں کے گروت تکی بھی جانچ کی اور کاریوں سے سنتوج دکھے اس موقع پر نگر ویدھائک نے بتایا کہ دوہزار نو سے بن رہا چڑیا گھر نرمانہ کے رفتار پردیش میں بھاچپا سرکار بننے کے بعد تیز ہوئی ہے نگر ویدھائک نے کہا کہ گورکپور کا چڑیا گھر پردیش کا ہی نہیں بلکہ پورے دیش کے چڑیندہ چڑیا گھروں میں سے ایک ہوگا اور پریٹن کا کیندر بنے گا اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے نگر ویدھائک ڈاکٹر رادہ مہندہ سگروال نے کہا ہمارا مطلب یہ ہی ہے دیکھئے بہت اچھا لگا بڑے گھرو کی انبوت ہوئی اور ہم سب یوگیجی کے آبھاری ہیں گورکپور میں ایک ایسی چیز ملنے جا رہی ہے جو کلپنا نہیں کی جا سکتے تھے صرف پردیش کا نہیں ساہد دیش کے چونندہ جنت ادھیانوں میں سے ایک ادھیان ہو رہا ہے ایسی خوبصورتی ایسا لینڈ اسکیپ اور پرادیوں کا ایسا سنیو جت کلیکشن بیلڈنگ کار کی ٹریکچر کام دھام اور ناغرکوں کے سب دھائیں اور ساتھ میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اتنا بڑا سٹریکچر کھڑا ہوگا ہجاروں کی سنکھیاں میں لوگ جو ہاں گھومیں گے اور پڑیابرون کو اس کے ناتے کوئی شرطی نہ پہنچے اس کے لیے ہم لوگ وہ سارے پرابیدھان کر آ رہے ہیں جو جتنا بھی ارزا کا سرجن ہو کاربن ڈیک سائٹ کا ہم اسی کیمپس میں کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایبزاپ کر لیں پوری کاربن سیکویسٹنگ کا فینامنا ہم لوگ وہاں لگوائیں گے اور اس چیڑیا گھر کے ناتے بھگل کے رام گھر تال کو کوئی چھتی نہ پہنچے اس کی چنتہ کر کے وہ چیڑیا گھر منایا جا رہا ہے ہم لوگ آج جا کر کے مجھے بہت سکھا دنبوت ہوئی ہے سر گورپور کے لوگ چیڑیا کر کے آنال کب لگ لیتا ہے بہت سیکھا جب سے ہماری سرکار آئی ہے بہت دیجی سے کام بڑھا ہے انہیں تھا اس کے پہلے کسی سال اڑھائی کروڑ کسی سال دو کروڑ کسی سال پانچ کروڑ 2009 میں یہ بننا شروع ہوا تھا اور جب تک 2017 میں ہماری سرکار نہیں آئی ہے کام نہیں شروع ہوا اور سب سے بڑی چیز یہ ہے جو ان کے ان کی پہلی جو سوچ تھی جنتو دیان کو لے کر کہ وہ سوچ اور آج جب ہماری سرکار کی جنتو دیان کو لوگ کو سوچ ہے اس میں آمول چول پریورتن آ چکا ہے اس سمیں ایک جنتو دیان بس بن گیا ہوتا اور آج جو جنتو دیان بنے گا سائد میں اتر پردیش کی بات نہیں کر رہا اتر پردیش کا تو سروتم ہونا ہی والا ہے پورے دیش کے چنندہ جنتو دیانوں میں سے ایک ہوگا اور بہت بڑے پریٹن کا کیندر ہوگا